السلام علیکم فیملی کیسز کے حوالے سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی خاتون خلا کا دعویٰ کرتی ہے اپنے خامد کے خلاف تو اس کے جواب میں جو خامد ہوتا ہے وہ ریسٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا یعنی حقوق زوجیت کا الہدہ سے ایک دعویٰ کر دیتا ہے یا بعض دفعہ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ جو خامد ہوتا ہے وہ ریسٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا حقوق زوجیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے جواب میں جو خاتون ہوتی ہے وہ الہدہ سے ایک خلا کا یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیتی ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بات دفعہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ صرف نانو نفقے کا یعنی مینٹینس کا دعویٰ کرتی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو خامد ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کا جواب جاتے ہیں بلکہ الہدہ سے ایک ریسٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا یعنی حقوق زوجیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک نمبر آف کیسز بیٹوین ٹو پارٹیز وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی چیز کو کرب کرنے کے لیے جو فیملی کورس ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا سیکشن نائن ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر خاتون خلا کا یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دے تو خامد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے جواب میں وہ بھی ایک الہدہ سے حقوق زوجیت کا یعنی ریسٹیشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کرے بلکہ فیملی کورس ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کے سیکشن نائن نے اس کو یہ سہولت دی ہے خامد کو کہ وہ تنسیخ نکاح کے دعویٰ میں یا خلا کے دعویٰ کا جواب دیتے ہوئے اپنے جواب میں جو اس نے اس دعویٰ کا جواب دینا ہے اسی میں وہ اس بات کا ذکر کرے کہ جی میں اپنی بیگم کو بسانا چاہتا ہوں مجھے اسے پیار ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ زندگی ادارنا چاہتا ہوں تو وہ اس طرح سے اپنے جواب دعوے میں ریسٹیشن آف کانجوگل رائٹس کلیم کر سکتا ہے اس کے لئے الہدہ سے اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر خاتون مینٹیننس کا یعنی نانو نفکہ کا دعویٰ کر دے تو اس کے جواب میں خامد کو الہدہ سے ریسٹیشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نانو نفکہ کے دعوے میں جو اس کی بیگم نے اس کے خلاب کیا ہے وہ اسی کے جواب دعوے میں جو اس نے جواب دینا ہے اس دعوے کا اسی میں وہ لکھ سکتا ہے کہ جناب میں تو اپنی بیگم کو بسانا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو اس طرح اس کو الہدہ سے ریسٹیشن آف کانجوگل رائٹس یعنی کہ حقوق زوجیت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ خاتون کے مینٹیننس کے جو دعویٰ ہے اس کے جواب میں ہی وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں اس کو بسانا چاہتا ہوں اس کے لیے اس کو الہدہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس طرح کے معاملات میں ملٹیپل لٹیگیشن میں دونوں پارٹیز کو خاتون کو یا جو خامد ہوتا ہے ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے جواب دعوی میں ہی وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں جیسے کہ اگر ریشنٹر و کانجوگل رائٹس کا دعویٰ زوہ حقوق زوجیت کا دعویٰ اگر خواب نے کیا ہے تو اس کے جواب دعوی میں جو اس کا جواب دینا ہے اس دعویٰ کا اسی میں خاتون کہا سکتی کہ میں نے نہیں رہنا ان کے ساتھ مجھے کھلا چاہیے یا مجھے تنسیخیں نے کہا چاہیے اسی طرح اگر خاتون نے مینٹرنس کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا جواب دعوی میں ہی جو خامد ہے اس کا وہ کلیم کر سکتا ہے ریشنٹر و کانجوگل رائٹس اینیز حقوق زوجیت کلیم کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو نئے سرے سے الہدہ سے نیا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اس طرح سے جو لیٹیگنٹ ہوتے ہیں جو یہ پارٹیز ہوتی ہیں میاں بی بی جو ہوتے ہیں ان کی لیٹیگیشن اس طرح سے سیکشن نائن جو ہے فیملی کورس ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا وہ اس کو کم کرتا ہے تاکہ ان کے اوپر الہدہ الہدہ کیس کرنے کا برڈن ختم کیا جا سکے تو یہ ایک سہولت ہے جو خواتین کو بھی حاصل ہے اور مرد حضرات کو بھی حاصل ہے میں نے سوچا آج تھوڑی اس پہ عام عوام کی جو ہے اویرنیس کے لیے بات کی جائے کہ اس طرح سے اس طرح کے کیسز میں جو میں نے ابھی ارز کیا ہے آپ کو الہدہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے جواب دعویٰ میں ہی خلا یا تنسیخ نکا یا جو ریشنش اپ کانیگوال رائٹس ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں میرا نام ہے آگا زفر ایڈبوکیٹ آئیم فرم لاہور السلام علیکم